بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس دیئر سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر نائنٹین کا ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک سٹڈی کریں گے اور وہ ہے انٹریکشن آف الیکٹرو مگنیٹک ریڈییشنز ویڈ میٹر تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا ٹاپک ہے انٹریکشن آف الیکٹرو مگنیٹک ریڈییشنز ویڈ میٹر دیئر سٹوڈنٹ الیکٹرو مگنیٹک ریڈییشنز آپ جانتے ہیں کہ ڈیفرنٹ فریکوینسیز ڈیفرنٹ وییولیند اور ڈیفرنٹ انرڈیز کو کیری کرتی ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ ان کی ڈیفرنٹ انرڈیز کی وجہ سے جب یہ کسی میٹر پر فال کرتی ہیں تو کیا کیا چینجز جنریٹ کر سکتی ہیں یہاں الیکٹرو مگنیٹک ریڈییشن کی میٹر کے ساتھ انٹریکشن کی تھری پاسیبیلٹیز ہیں on the basis of their انرڈیز فرسٹ پاسیبیلٹی کہلاتی ہے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ جس میں ہم لو انرڈی فوٹون یا لو انرڈی ریڈییشن کو یوز کریں گے اور جب یہ میٹر میں موجود ایٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی تو یہ انٹریکٹ کرتے ہوئے اس ایٹم میں موجود الیکٹرون کے ساتھ اپنی انرڈی ٹرانسفر کا پروسس کرے گی الیکٹرون ریموو ہو جائے گا اور فوٹون یا ریڈییشن اپنی پوری انرڈی یوز کر کے ڈسپیئر ہو جائے گی آپ نے دیکھا کہ کس طرح آنے والے فوٹون نے اپنی انرڈی الیکٹرون کو ٹرانسفر کی الیکٹرون ایٹم سے ریموو ہوا آئونیزیشن کا پروسس ہوا اور فوٹون خود ڈسپیئر ہو گیا یہ پروسس پورٹیکولرلی کہلاتا ہے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ یہ انٹریکشن آف الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن کی فرسٹ پوسیبیلٹی ہے سیکنڈ پوسیبیلٹی کیا ہے سیکنڈ پوسیبیلٹی کا نام ہے کومٹن ایفیکٹ اس میں ہم کمپیرٹیو لی فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ سے زیادہ انرڈی والی الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن یوز کریں گے اس میں آپ اپزور کریں کہ جب ریڈییشن میٹر میں موجود ایٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی تو فوٹون یا ریڈییشن اس ایٹم کے الیکٹرون کے ساتھ انٹریکشن میں انرجی ٹرانسفر کے پروسس میں الیکٹرون کو بھی ریموف کرے گی اور کچھ ریمیننگ اماؤنٹ آف انرجی کے ساتھ وہ فوٹون خود بھی ایک سرٹن اینگل پر سکیٹر ہو جائے گا اس میں فوٹون ڈسپیر نہیں ہوتا جیسا کہ فوٹو الیکٹریک ایفیکٹ میں آپ نے دیکھا تھا اس پروسس کو جس میں فوٹون کی کچھ نہ کچھ اماؤنٹ آف انرجی اس کے پاس رہتی ہے اور وہ ایک سرٹن اینگل پر سکیٹر ہوتا ہے with the ejection of electron from the atom یہ پروسس کہلاتا ہے کومٹن ایفیکٹ اور اس پروسس کو observe کرنے کے لیے mostly ہم x-rays کی help لیتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں third possibility کی طرف third possibility میں ہم previous اس دونوں cases کے comparatively زیادہ انرجی والی radiations کو use کرتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے gamma ray photon یا gamma radiations dear student اس case میں جب gamma rays matter میں موجود atom کے ساتھ interact کریں گے تو ان photons کی انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ shells کو cross کرتے ہوئے nucleus تک penetrate کر جاتے ہیں اور nucleus کے پاس پہنچ کر جب یہ photon nucleus کے strong electric field کے ساتھ interact کرتا ہے تو یہ photon split ہو جاتا ہے electron اور positron میں اور خود غائب ہو جائے گا اس process میں جو ہم نے high energy photon use کیا تھا وہ electrons کے ساتھ interact نہیں کرتا بلکہ وہ nucleus تک penetrate کر کے nucleus کے strong electric field کی وجہ سے دو particles میں split ہو جاتا ہے جن میں سے ایک کو electron اور دوسرے کو positron کہا جاتا ہے یہ process کہلاتا ہے pair production ان تین processes میں سے جو first one ہے that is photoelectric effect آج ہم اس process کو detail میں پڑھیں گے سو آج کا جو ہمارا topic ہے وہ ہے photoelectric effect dear student اگر آپ photoelectric effect کے نام پر غور کریں تو اس کا half portion ہے photon اور second half portion ہے electron سے related سو basically یہ photon اور electron کے behavior سے linked ایک effect ہے اس کو سب سے پہلے ہنرک ہرٹس نے 80's میں observe کیا تھا لیکن اس نے جب اس experiment کو perform کیا تو at that time only classical theory was available اور classical theory کے جو different parameters تھے ان کے according اگر ہم اس experiment کے results کو explain کرنے کی کوشش کرتے تھے تو experimental results آپ classical theory کے different points کے ساتھ match نہیں کرتے تھے سو اس time جب یہ experiment perform ہوا تو اس کے different parameters کو explain نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن بعد میں 1905 میں Einstein نے photoelectric effect کے results کو explain کیا not by using classical theory but by using quantum theory dear student Einstein نے جب اس experiment کو explain کیا تو ایک بہت بڑی چیز سامنے آئی اور وہ یہ تھی کہ light کے پاس dual nature ہے light پہلے classical theory کے according wave کے according behave کرتی تھی لیکن لیکن جب آئین آئین سٹائن نے photoelectric effect کو explain کیا تو یہ سامنے آیا کہ light کے پاس particle nature بھی موجود ہے کیونکہ جب تک ہم light as a particle نہیں لیتے photoelectric effect کے results کو explain نہیں کیا جا سکتا so dear student photoelectric term کی طرف چلتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ combination ہے photon اور electron کا dear student basically ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی metal surface پر different photons کو fall کرتے ہیں تو ہر photon کی energy آپ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے سے different ہوتی ہے so جب metal surface پر photons کو fall کیا گیا یا آپ یوں بھی کہہ observe کی گئی وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم certain frequencies کی light کو metal surface پر fall کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی electron remove ہوتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن certain amount of frequencies ایسی ہیں جنہیں ہم metal surface پر fall کریں تو metal surface سے electrons remove ہوتے ہوئے نظر آئے کیونکہ آنے والی radiation جن میں ہم کہتے ہیں کہ photons موجود ہیں ان photons نے آ کر metal surface میں موجود electrons کو energy دی اور electrons کو metal surface سے remove کیا تو یہ process کہلایا photo electric effect اور electrons جو remove ہوئے انہیں ایک proper current میں convert کرنے کے لیے اس arrangement کو ہم نے experimental arrangement کے according کچھ اس طرح connect کیا اس arrangement میں آپ کو concave shape میں ایک cathode نظر آ رہا ہے یہ وہ basically metal ہوگی جس پر آپ radiation کو fall کریں گے electrons remove ہوں گے اور سامنے ایک wire like anode ہے جو کہ battery کے positive terminal کے ساتھ connected ہے سو یہ anode remove ہونے والے electrons کو attract کرے گا اور circuit میں current flow کرے گا آپ نے نوٹ کیا کہ cathode جو کے metal surface ہے وہ negative terminal of battery کے ساتھ connected ہے اور anode جس نے electrons کو attract کر نا ہے وہ connected ہے with positive terminal of the battery اگر آپ نے اس circuit میں current کو monitor کرنا ہے تو ہم series میں ایک emitter بھی connect کر دیں گے سو dear student اس میں اگر آپ observe کریں تو جو cathode اور anode ہیں وہ ایک evacuated glass tube کے اندر ہم نے fix کی ہے بس گلی یہ evacuated glass tube ایک low pressure tube ہے low pressure ہم نے اس لیے رکھا کہ اس کے اندر جب electrons free ہوں گے تو ان کی energies میں اس tube کے اندر موجود air کی وجہ سے کوئی changes نہ آس سکے So آپ ایک evacuated low pressure glass tube which is having cathode and anode which are connected with the positive and negative terminal of the battery اس سارے arrangement کو connect کریں گے اور observe کریں گے practically photo electric effect کو Dear student جب یہ experiment perform کیا گیا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کچھ certain frequencies کو جب ایک particular metal surface پر fall کیا گیا تو کوئی بھی electron remove نہیں ہو رہا تھا لیکن اس particular metal surface کے لیے کچھ certain frequencies ایسی تھی کہ جب وہ fall ہوئیں تو فوراں ہی electrons remove ہونا start ہو گئے اس observation سے دو terms کو define کیا گیا اور وہ دو terms تھی threshold frequency and work function اب اس میں ہم پہلے threshold frequency کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ سٹوڈنٹ threshold frequency basically ایک given یا ایک particular metal surface کے لیے وہ minimum amount of frequency ہے for incident light جس اوپر وہ metal surface electrons کو eject کرتی ہے میں repeat کر دیتی ہوں threshold frequency is the minimum amount of frequency of the incident light which is needed by the electrons of metal surface to come out electronic current generate کرتی ہے اور اس process کی generation کے لیے دو conditions ہیں پہلی condition تھی threshold frequency اور second condition تھی work function اگر یہ conditions satisfied ہیں تو آپ کو circuit میں photo electric effect نظر آئے گا اگر یہ conditions آپ satisfy نہیں کرتے تو آپ کے circuit میں current کی value 0 رہے گی یہاں تک تو اس کی basic concepts تھے اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس metal surface پر جب light fall کرے گی تو کیا اس میں سے emit ہونے والے electrons سارے same energy carry کریں گے یا different energy carry کریں گے mostly جب بچوں سے یہ question پوچھا جاتا ہے تو ان کا فوراں جو answer ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ they will carry same amount of energy which is a wrong answer correct answer is this کہ when electrons are emitted from the metal surface they have different kinetic energies اب ان کی یہ kinetic energies different کیوں ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ بھی ایک metal surface consider کریں ہم نے ایک thick metal surface کا portion آپ کو دکھایا تاکہ آپ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکیں دیا سٹوڈنٹ اس metal surface پر ہم threshold frequency work function کو satisfy کرتے ہوئے ایک light fall کرتے ہیں جب یہ light اس metal surface پر fall ہوئی تو کچھ photons metal surface کی surface پر موجود electrons کے ساتھ interact کریں گے اور وہ surface electron فوراں ہی باہر آ جائیں گے اور دوسری possibilities یہ ہیں کہ یہ photon اس metal میں penetrate کر جائیں اور اس کے mid میں اور اس کے back والی side پر موجود electrons کو remove کریں mid اور back surface سے جو electrons remove ہوں گے وہ پوری اس thickness کو cross کرتے ہوئے باہر آئیں گے while crossing this thickness of the metal surface obviously electrons will lose some energy and because of this these electrons when come out less energies as compared to those electrons which were emitted from the surface of the metal یہ وہ reason ہے جس کی وجہ سے کسی بھی metal surface سے جب electrons remove ہوتے ہیں تو ان electrons کی energies ایک دوسرے سے different ہوتی ہیں جو electrons surface سے باہر آتے ہیں obviously ان کے پاس زیادہ kinetic energy ہوتی ہے جو اس metal کے interior سے باہر آتے ہیں کیونکہ وہ اس thickness کو cross کرتے ہوئے collisions کے process میں اپنی energy lose کرتے ہیں سو جب یہ electron باہر آئیں گے تو ان کے پاس kinetic energy comparatively کم کم ہوگی یہ تو تھا کہ جب کسی بھی metal surface سے electrons emit ہوتے ہیں تو ان کی energies ایک دوسرے سے different ہوتی ہیں اب میرا آپ سے دوسرا question وہ یہ ہے کہ جب یہ electrons emit ہوئے ان کی energies ایک دوسرے سے different ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ سوچیں کہ اگر ہم نے emit ہونے والے electrons کی maximum kinetic energy calculate کرنی ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے اس کے لئے ہمیں photo electric effect کے experimental arrangement میں جانا پڑے گا اور وہ ہے یہ اس میں نے آپ کو بتایا کہ anode پر positive charge ہوتا ہے جو emit ہونے والے electrons کو attract کرتا ہے لیکن جب میں نے یہ calculate کرنا ہے کہ emit ہونے والے electrons کی maximum kinetic energy کیا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا change کروں گی اور وہ change کیا ہوگا وہ change یہ ہے کہ میں اس anode کے ساتھ positive کی بجائے connect کروں گی negative potential اور اس negative potential کو میں بناؤں گی variable potential اس کے ہوں کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ نے اس potential کو variable potential بنانا ہے تو اس مقصد کے لیے ہم اس potential source کے ساتھ ریو stat connect کریں گے اور پھر پیرلل میں ایک volt میٹر بھی connect کریں گے تاکہ ہم یہ calculate کر سکیں کہ voltage کی values کس طرح change ہو رہی ہیں dear student ہم ریو stat کے sliding contact کی help سے vary کریں گے potential کو voltage vary ہو گا اور negative جو کہ anode کے ساتھ connected ہے وہ obviously negative potential بھی vary کرے گا سو اس سے ہمیں کیا help ملے گی اب وہ دیکھتے ہیں پہلے جب یہ positive تھا تو یہ attract کرتا تھا ابھی anode کیا ہو گیا ہے negative سو emit ہونے والے electrons پر بھی کیا charge ہے negative charge ہے سو جیسے ہی آپ نے anode کا negative potential on کیا تو یہ negative potential emit ہونے والے electrons کو repel کرنا start کرتے گا لیکن initially جب اس negative potential کی value کم ہے تو یہ کم negative potential obviously low kinetic energy electrons کو repel کرنے میں کامیاب ہوگا لیکن high kinetic energy electrons پھر بھی اس کو cross کر لیں گے اور circuit میں current exist کرتا رہے گا لیکن اگر آپ observe کریں تو current کی value جیسے جیسے آپ potential vary ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئی کیونکہ electrons بھی اب زیادہ amount میں واپس repel back ہو رہی ہیں اس negative reverse potential کو آپ increase کرتے جائیں اس وقت تک جب تک آپ کو اس circuit میں current zero پر نظر نہ آئے جس moment پر آپ m میٹر کی reading zero ہوئی اس moment پر آپ نے potential کو change کرنا چھوڑ دینا ہے کیونکہ جیسے ہی current zero ہوگی اس moment پر جو potential آپ کے anode پر connected ہے وہ potential کہلائے گا stopping potential اور یہ وہ maximum negative potential ہوگا جو emit ہونے والے maximum kinetic energy کے electrons کو بھی روک رہا ہوگا کیونکہ یہ negative potential maximum kinetic energy electrons کو روک رہا ہے سو ہم یہاں سے ایک mathematical equation یا mathematical equality derive کر سکتے ہیں اور وہ ہوگی کچھ اس طرح سے potential energy of anode is equal to maximum kinetic energy of the emitted electrons سو آپ جانتے ہیں کہ potential کا فارمولا تھا work divided by charge اور یہ work وہ energy ہے جو اس وقت anode electrons کو روکنے میں use کر رہا ہوگا سو وقت کی وقت جائے گا و q اور اس وقت کی equation کو اگر ہم potential energy according transform کریں تو یہ بنے گی v not e سو v v v not is the symbol for stopping potential and v not e is the energy which is used to stop the maximum kinetic energy electrons so ہماری equality ہے v not e is equal to maximum kinetic energy آپ v not ki value obviously note کریں گے circuit سے اور اس کو multiply کر دیں گے with charge of electron and from this you will get the value of maximum kinetic energy which is emitted in this process so یہ وہ طریقہ تھا جس سے آپ نے photo electric effect میں produce ہونے والے electrons calculate کی so dear student آپ نے دیکھا کہ threshold frequency کیا تھی work function کیا تھا اور آپ نے یہ observe کیا کہ electrons جب emit ہوئے تو they have different kinetic energies پھر آپ نے یہ دیکھا کہ in different kinetic energies میں سے maximum kinetic energy آپ کس طرح stopping potential کی help سے calculate کر سکتے ہیں so اگر آپ define کریں تو stopping potential یہ ہوگا stopping potential is the maximum reverse potential which is able to stop the maximum kinetic energy electrons so یہ تک تو ہم نے اس کے main parameters کو observe کیا so اگر آپ آج کے lecture کو summarize کریں تو آج کے lecture میں ہم نے یہ پڑھا سب سے پہلے آپ define کر سکتے ہیں what is photo electric effect اور اس کی statement ہوگی کچھ اس طرح سے پھر آپ experimental arrangement draw کر سکتے ہیں اور وہ ہوگی کچھ اس طرح سے پھر آئے گی heading explanation کی اور explanation میں آپ کے جو چار main parameters ہیں وہ ہیں threshold frequency work function maximum kinetic energy stopping potential dear student آج کے lecture میں آپ نے ان سارے parameters کو ڈیٹیل میں study کیا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم انشاءاللہ next lecture میں intensity اور frequency کی variation سے photo electric effect میں کیا changes آتی ہیں اور photo electric effect کے کیا important results ہیں وہ ہم next lecture میں study کریں گے but till then اللہ